لواقح الانوار القدسیہ شیخ عبدالوحاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک حویلی میں داخل ہوئے فائزان فیہ جمالن تو وہاں ایک اونٹ تھا جو پہلے ہی موجود تھا اور اس کے کچھ مسائل تھے ظاہر ہے کہ جب سرکار خود تشریف لے گئے تو اس کے جذبات یہی ہوں گے کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ تُو آب چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے فَلَمَّا رَعَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّ جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مخصوص طریقے سے اس نے اپنی آواز نکالی وَزَرَفَتْ اَنَاهُ دونوں آنکھوں سے آنسو بہت نکلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت میں اس کو دیکھا تو خود اس کے مزید قریب چلے گئے فَمَا سَحَ زِفْرَاهُ تو اس کے گردن کے جو بال تھے ان پر ہاتھ پھیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نے رونا بند کر دیا یعنی اسے بھی یہ احساس ہوا کہ اس کے لیے رحمت کا احتمام کیا گیا ہے فَقَالَ مَرْ رَبُّ حَازَ الْجَمَلُ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے فَجَابْ فَتَمْ مِنَ الْاَنْسَارِ فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انساری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے فَقَالَ عَفَلَاتَ اتَّقِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْبَحِيمَةِ أَلَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ اِيَّاہَ کا اس بے زبان جانور چھپائے کے بارے میں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے یعنی اشرف المخلوقات کی گرفت ہو گئی اس ایک جانور کے مسئلے پر فرمایا فَإِنَّهُ شَكَاءِ الَيَّا أَنَّكَ تُجِئُوهُ وَتُزِيبُهُ کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو وَتُزِيبُهُ تم اسے پگلاتے ہو مطلب یہا کہ کام تو لیتے ہو مگر جتنا اس کو چارہ چاہیے یا خوراک چاہیے اتنا تم اس کا احتمام نہیں کر دے اب یہ مضمون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی شکایت کا سمجھ گئے یہ دنیا کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں ٹرانسلیشن ہو سکے اونٹوں کی زبانوں کی یا لفظ کیا بولے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یقینا اس کا معاملہ یہی تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کی حاجات یہ سمجھ لیتے ہیں تو اشرف المخلوقات ان عشقوں کی معاملات کیوں نہیں سمجھتے اور ان کی جب داد رسی فرماتے ہیں تو یقینا ان کی داد رسی بھی فرماتے ہیں دوسرے مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے آپ نے فرمایا اما اذا ذکرتہ اذا من امرہی فینہو شکا کسرت العمال وقلت العلاف اس نے یہ شکایت کی ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ تھوڑا ڈالتے ہو اور تیشرے نمبر پر جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں اس میں مزید تفصیل ہے کہتے ہیں کنہ جلوسا اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اِذْ اَقْبَالَ بَعِیرٌ يَعْدُ اتنے میں دوڑتا ہوا اونٹا آگیا آنا ہی اس کا دوڑ کی شکل میں تھا یعنی کسی ایمرجنسی میں اچانک وہ دوڑتا دوڑتا وہاں داخل ہوا حتی واقع فَعَلَى حَامَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے آکے وہ سنجیدہ طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آکے ٹھہر گیا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّهَ الْبَعِیرُ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے فرمایا کہ اونٹ کر لے جو شکایت تُو نے لگانی ہے لگا لے جس کے لئے تُو دوڑ کی آیا ہے اپنی شکایت پیش کر دے اور ساتھ فرمایا فَإِن تَقُوا سَادِكَ فَالَكَ صِدْقُوكَ اگر شکایت میں تُو سچا ہوا تو تیرا حق تجھے ملے گا وَإِن تَقُوا كَاذِبَ فَعَلَيْكَ كَاذِبُوكَ اور اگر شکایت میں تُو نے جھوٹ بولا تو وہ پھر جھوٹ بھی تجھ پر ہوگا یہ ہے مرجع عالم یہی سرکار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چونکہ آپشن تو دون ہو سکتے تھے احتمال مگر ساتھ یہ فرما دیا مَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَّنَ عَائِزَنَا فرما جو ہماری پناہ میں آ جائے اس کا بگڑتا کچھ نہیں مَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَّنَ عَائِزَنَا جو ہمارا آئیز ہو جو ہمارے دامن میں چھپے آکے ہماری پناہ میں آ جائے اللہ اس کو پھر امن دے دیتا ہے وَلَيْسَ بِخَائِ بِنْ لَائِزُنَا فرما جو ہمارے دامن میں آ جائے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا یعنی تم آ گئے ہو اگرچہ ایک جانور ہو سکتا ہے شکایت وہ صحیح ہو شکایت صحیح نہ ہو یہ اعتمال تو دونوں ہیں لیکن جہاں تم آ گئے ہو یہاں آنے والے کو رب محروم نہیں رکھتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اونٹ کا معاملہ آپس میں جاری تھا یعنی ایسے اب راوی کے پاس کوئی لفظ نہیں کہ اونٹ نے یہ آواز نکالی تو اس کا ترجمہ یہ ہوا وہ معاملہ اونٹ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس انداز میں رکھ رہا تھا اس سے روایت خاموش ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ محسوس ہو گیا کہ اونٹ نے جو بتانا تھا اس نے بتا دیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنا تھا آپ نے سمجھ لیا ہے تو صحابہ نے پھر سرکار سے پوچھا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یکولوہ ذل بئیر یہ اونٹ کیا کہتا ہے یعنی اگر اس کا بولا ہوا عام انسانی کان سمجھ سکتے ہوتے تو صحابہ بھی سمجھ لیتے اس نے جو بھی لینگوئج استعمال کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ یقین تھا کہ سرکار بولیوں میں کسی کے محتاج نہیں سب کی بولی جانتے ہیں تو آپ کو تو پتا چل گیا ہے لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ محبوب آپ کو پتا چل گیا تو آپ ہمیں انسانی بولی اس کے مطابق اس کا اس کی درخواست کیا ہے آپ بتا دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایک ایسا ہممہ اہلہو بنہرہی اس کے مالکوں نے اس کو زبا کرنے کا پروگرام بنا لیا ہممہ یہ جو اردو میں تو ہمارے پاس صرف لفظ ارادہ ہی ہے مگر عربی زبان میں جو ذہن میں ایک چیز آتی ہے اس سے لے کر عظم تک بہت سے مراحل ہیں حاجس خاطر حدیث نفس ہم عظم یعنی اے جو ہم ہے اس سے پہلے تین مرحلے گزر چکی ہوتے ہیں پھر اس پکے خیال کو پکے ارادے کو ہم کہتے ہیں اور آگے اگلا مرحلہ پھر عظم ہو جاتا ہے تو یعنی یہاں تک وہ آ گئے ہیں اس کے مالک کہ ان کا پورا پروگرام ہے کہ اس کو زبا کریں جب انہوں نے پروگرام بنایا ہے بناہ رہی و اقل اللہ میں ہی اس کا گوشت کھانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا فہرابا منہم یہ ان سے بھاگ آیا ہے یعنی یہ جو اتنی تیزی میں امرجنسی داخل ہوا ہے یہاں آ کر اس کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں مشکل حل کہاں ہوتی ہیں یہ آج دو ٹانگوں والے انٹوں کو نہیں پتا لیکن وہ جو چار ٹانگوں والا تھا اس نے سمجھا کہ اگر میری مشکل کوئی اس وقت حل کر سکتا ہے روح زمین پر تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بھی بڑے لذیذ استعمال کی ہیں جو بریلویت کے لفظ ہیں سرکار فرماتے ہیں جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کا گوشت کھائیں تو اس نے کیا کیا فرما اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگ لی ہے غوث سے ہے اس نے طلبِ مدد کی ہے کہاں سے بے نبی اکم یعنی یہ اونٹ تمہارے نبی کو مددگار مانتا ہے اور اس نے عملا مدد مانگ لی ہے وستغاسا بے نبی اکم اب یہ بات بھی بیٹی قبلِ غور ہے اونٹ تو مددگار مان گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مشرق ہو گیا ہے یہ بیدتی ہو گیا ہے اگر انہوں نے بعد میں زبا کرنا ہے تم ابھی زبا کرو اس کو یہ مجرم ہے یہ ایسا نہیں فرمایا فرما اس کے مالک اس کا گوشت کھانے لگے تھے یہ دوڑ آیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے وستغاسا بے نبی اکم اس نے تمہارے نبی کو صحابہ کو سرکار نے محضوظ کرتے ہوئے جب سرکار کسی کو کہیں تیرا نبی رف وستغاسا بے نبی اکم اس اونٹ نے یعنی یہ وحبی اونٹ نہیں ہے وستغاسا بے نبی اکم اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگ لی ہے اب دیکھنا اس کی مدد کیسے ہوتی ہے یعنی یہ نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی ہے تو اب اس پہ کوئی اور فیار کٹ جاتی وستغاسا بے نبی اکم اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے فَبَيْنَ مَا نَحْنُ قَذَا لِكَ اب یہ اس کا جو پرابلم تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا صحابہ کے پوچھنے پر اب یہ بات چلی رہی تھی کہ پیچھے سے مالک بھی پہنچ گئے فَبَيْنَ مَا نَحْنُ قَذَا لِكَ صحابہ کہتے ہیں ہم یوں بیٹھے تھے اِذْ اَقْبَلَ صَاحِبُهُ مالک آگیا وہ بھی دورتہ آ رہا تھا جب وہ آیا فَلَمَّ نَازَرَ إِلَيْهِمُ الْبَئِرُ آدَا إِلَهَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا زَبِهَا تو جب اونٹ نے اسے دیکھا کہ یہ تو پھر آگیا ہے ہو سکتا ہے چھوڑا بھی ہاتھ میں پکڑا ہو نہر کرنے والا لیکن حیث ایک رضائی یہ تھی کہ غصے میں دوڑتا آگیا تو اب اونٹ پھر سرکار کے قریب ہوا آدَا إِلَهَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دامن سے لپٹا فَلَا زَبِهَا سرکار کی پناہ اس نے لے لی جو درمیان میں پہلے کوئی تھوڑا سا چند برشت کا فاصلہ تھا ابھی وہ بھی ختم کر دیا کہ اب میرا مالک آگیا ہے وہ مجھے پکڑ لے گا وہ مجھے زبا کرے گا فَلَا زَبِهَا اب انہوں نے اپنی ارودات سنائی جو مالک تھا ایک روایت میں آئے جمع کا سیگا وہ مالک جتنے بھی تھے رشتہ دار اس کے جو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ هَازَ بَئِرُونَ حَرَبَ مُنزُ سَلَا سَتِ اَيَّامٍ کہ یہ ہمارا اونٹ ہے اور تین دن سے بھاگا ہوا یعنی یہ غصے کا بیان ہے کس نے بجھا ہمیں تکا دیا ہے تین دن ہو گئے ہمیں اس کے پیچھے تو کہاں وہ گوشت کھانے کا جذبہ اور اس پر پھر تین دن جو ہے وہ گزر گئے ہیں اور اس نے بڑا جو ہے وہ اس طرح ہمیں تکا دیا ہے تو فَلَمْ نَلْقَهِ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْكَ تین دن ہمیں یہ نظر ہی نہیں آیا ہر طرف ہم نے ڈونڈا ہے تین دنوں کے بعد اب آپ کے سامنے نظر آیا ہے یعنی اس قدر یہ گم رہا ہے اتنا اس نے ہمیں تکایا ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَمَا اِنَّهُ يَشْكُ عِلَيَّ تم اپنی کرتے ہو یہ اپنی کرتا ہے اس نے تو شکایت لگائی ہے آکے یہ تو تمہاری تم سے پہلے شکایت لگا چکا ہے اب وہ سارے پریشان ہو گئے کہ ہم تو ایک مجرم دیکھ کے آگے دیکھے ہم تو مل گیا ہے اور یہ اُلٹا ہمارے خلاف کوئی افیار کٹوا چکا ہے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَا يَكُولُوا اس نے کیا شکایت لگائی ہے ہمارا تھا تو ہمارا حق ہے ہم جو کام لیں یہ کیا شکایت لگاتا ہے قَالَ يَكُولُوا اِنَّهُ رُبِّيَا فِي أَمْنِكُمْ أَحْوَالًا وَكُنْتُمْ تَرْكَبُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّيْفِ الَا مَوْضِ الْقَلَيْ وَتَرْحَلُونَ فِي الشِّطَاءِ لَا مَوْضِ الدَّفَاءِ فرمائیے آکے یہ بتاتا رہا ہے اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس اس نے پرورش پائی ہے چھوٹا ساتھ آئیے اور بڑے ناز کے اندر کئی سالوں تک اس نے پرورش پائی اس قابل ہوا کہ اس پہ سواری کی جائے تو پھر تم نے اس پہ سواری شروع کر دی تم نے گرمی میں اس پہ سواری کی اور وہاں تم اس کو لے جاتے رہے جہاں گھاس ملتا تھا دور علاقوں تک اس مقصد کے لیے اور سردیوں کے اندر تم اس پر بیٹھ کے جہاں گرم علاقے تھے یا گرمی مل سکتی تھی ادھر تم اس کو لے کے جاتے رہے یہ مسلسل تم نے گرمی سردی دونوں جو موسم ہیں اس میں اس سے تم نے کام لیا فَلَمَّا كَبِرَا اِسْتَعَجَلْتُمْ جب یہ بڑا ہوا تو فَرَزَكَكْمُ اللَّهُ مِنْهُ عِبِلًا سَائِقَا یعنی جب یہ بڑا ہوا اور اس قابل تھا کہ آگے تناسل کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی مرحلہ اس نے پورا کیا اور اس سے آگے یعنی جب جفتی ہوئی مونس اونٹنی سے تو تمہارے لیے اور اونٹوں کا سلسلہ بھی جاری ہوا اور پھر فرمایا کہ لَمَّا أَدْرَكَتُو حَازِسَنَ الْخَسِيبَا عَمَمْتُمْ بِزَبِهِ اس کی اتنی خدمات ہیں ان خدمات کے بعد جب یہ شال آیا تو تم نے اس کو زبا کرنے کا ارادہ کر لیا کتنے سفر تم نے گرمیوں کے اس پر کیے کتنے سردیوں کے کیے پھر اس کی پشت سے تمہارے لیے آگے اور اونٹ تمہیں ملے اور اب آکے جب یہ کچھ تھوڑا سا کمزور ہوا ہے تم نے اس کو زبا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عَمَمْتُمْ بِزَبِهِ وَعَقْلِ لَحْمِهِ زبا کرنے اور اس کا گوشت کھانے کا تم نے ارادہ کر لیا فَقَالُوا وَاللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے جیسے بیان کیا وہ تو ویسے ہی ہے یعنی یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوا ہے اس کا ماضی اس کے کارنامے اس کا کردار اس نے جو ہماری خدمت کی وہ تو واقعی اس طرح کا ہی سارا معاملہ ہے فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا حَاظَ جَزَاءُ الْمَمْلُوكِ صَالِحِ مِمْ مَوَالِهِ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے مملوک سے یوں تو سلوک نہیں کیا جاتا یعنی تم مالک ہو یہ تمہارا مملوک ہے مَا حَاظَ جَزَاءُ الْمَمْلُوكِ صَالِحِ مِمْ مَوَالِهِ جو مملوک ہو یعنی دوسرے لفظوں میں عام کسی کا غلام تو اس نیک غلام کے ساتھ مالک یوں تو سلوک نہیں کرتے تو یہ تمہارا مملوک ہے اور صالح ہے تو یہ تم اس سے کیا کرنے لگے ہو اس کے ساتھ سلوک فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا نَبِيُّهُ وَلَا نَنْحُرُهُ انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو ہم وعدہ کرتے ہیں نا ہم نہ اس کو بیچیں گے اور نہ اسے زبا کریں گے یعنی جو یہ اپنا مطالبہ منوانا چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ کر تو ہم قائل ہو گئے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی نے جب اس کو پناہ دے دی ہے لَا نَبِيُّهُ وَلَا نَنْحُرُهُ ہم نہ بیچیں گے اور نہ ہی اس کا نہر کریں گے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھر آپ کا علم ہے یعنی اب ضروری نہیں کہ وہ آنے والے جن کا یہ اونٹ ہے کہ وہ کلمہ پڑ چکے تھے وہ صحابہ تھے جو کہ اگلے الفاظ جو ہیں اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا تو اس سے پتا چلا کہ یہ نہیں عام لوگ تھے اور پہنچے تھے اور وعدہ تو کر رہے تھے کہ بیچیں گے نہیں لیکن ادھر پناہ سرکار کی اس نے لی ہوئی ہے تو سرکار اس طرح کیسے خطرے میں بھیج دیں اس کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضب تم تم جھوٹ بولتے ہو قدیس تغا سبکم میرے پاس آنے سے پہلے یہ تجھ سے مدد مانگتا رہا ہے فلم تغیسو ہو تم نے اس کی مدد نہیں کی تو اب یعنی یہ تو تم کہہ رہے ہو ہم بیچیں گے نہیں ہم اس کی کچھ نہیں کہیں گے یہ تو پہلے مدد مانگتا رہا ہے تجھ سے اور تم جھوٹ بولتے ہو یعنی اس لیے میں نے کہا کہ وہ عام لوگ تھے اور اس زمانے کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو پناہ جس نے آکے لے لی ہے اگرچہ اونٹ ہے سرکار اس کو یوں تو نہیں دیتے واپس تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا اولا برحماتہی منکم اب تمہاری مہربانیوں کی اس کو ضرورت نہیں اس پر میں ہی مہربانی کروں گا آنا اولا برحماتہی منکم تمہارے مقابلے میں میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں اس پر رحم کروں تم اب یہ وعدے نہ کرو کہ ہم بیشیں گے نہیں اور ہم اس کو زبا نہیں کریں گے آنا اولا برحماتہی منکم فَإِنَّ اللَّهَ نَازَ رَحْمَتَ مِنْ قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ فرمایا اللہ نے منافقوں کی دلوں سے رحمت نکال لی ہے وَأَسْكَنَهَا فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ اور اس کو رحیش مومنوں کی دلوں میں دے دی ہے رحمت کو اور اس سے اب ان کی حیثیت بھی واضح فرما دی کہ منافقین سے رب نے رحمت کھینچ لی ہے ان کو نہیں دیتا اور تم وہ ہو اور اللہ نے وہ رحمت جو ہے اس کو جگہ مومنین کے دل میں دے دی ہے تو پھر فَشْتَرَاهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامِ مِنْهُمْ بِمِعَاتِ دِرْحَمِنْ فرمایا چونکہ مال تمہارا ہے تو چھین نہ ہم جائز نہیں سمجھتے تمہیں اس کا عوض دے دیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے خریدار بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو درم کا خرید لیا یعنی تجھ پہ اعتماد نہیں تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں کہیں گے اس نے میری پناہ لی ہے اس نے مدد مانگی ہے جو صحابہ سے پہلے بتایا کہ تمہارے نبی سے اس نے مدد مانگ لی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خریدہ یعنی جو عدل کے تقاضے تھے اس کے مطابق پیسے دے دیئے اور پیسے دے کر ان کو فرق کر دیا اور ان کو کہا ایوہ البعیر انتلک فانتہ حر لوجہ اللہ اونٹ تو موج کر ایوہ البعیر انتلک جا انتلک فانتہ حر لوجہ اللہ اللہ کی رضاق لی ہم نے تجھے آزاد کر دیا تو اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو رحم دلی کے مظاہر ہیں آگے مخلوقات کے اندر بھی ان کو رائج کیا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اب موج کرو جاؤ فرغا علیہ حامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار کے دامن سے لپٹ گیا اور آواز نکالی رغا جو بھی اس کی بولی تھی آواز نکالی فقال علیہ السلام آمین یعنی سرکار سمجھ گئے کہ یہ دعائیں دے رہا ہے ثمہ رغا فقال آمین پھر اس نے آواز نکالی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا ثمہ رغا فقال آمین پھر اس نے تیسری بار بھی اپنی آواز نکالی جو وہ کہہ رہا تھا آپ نے فرما آمین ثمہ رغا رابیتا فبقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چوتھی بار جب اس نے آواز نکالی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یکولو حاضر بیر یہ کیا کہتا ہے یعنی بالاخر اس کے کہنے پر آپ بھی رو پڑے ہیں یہ اب کہتا کیا ہے فقال یکولو جزاک اللہ ایوہ النبی خیرن ان الاسلام والقرآن کہا یہ مجھے دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دنیا کو اسلام دیا قرآن دیا اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے فرمائے یہ پہلی بار بھی اس نے کہا دوسری بار بھی کہا تیسری بار بھی کہا فقلتو آمین میں نے آمین کہا سم قال سکن اللہ روب امتی کا یوم القیامتی کما سکنتا روبی کہا کہ اس کے بعد چوتھی مرتبہ اس نے یہ کہا سکن اللہ روب امتی کا یوم القیامتی کہ محبوب قیامت کے دن اللہ تمہاری امت کی پریشانیاں دور کر دے کما سکن ترو بھی جس طرح آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے اللہ قیامت کے دن آپ کی امت کی پریشانیاں مشکلات اور غم ہم یہ سب دور کر دے سرکار فرماتے فَقُلْتُ آمین تو میں نے اس کے اس جونے پر بھی آمین کہا سُمَّ قَالَ حَكَنَ اللَّهُ دِمَا امَّتِكَ مِنْ آدَائِهَا کَمَا حَكَنْتَ دَمِنْ کہ اللہ آپ کی امت کے خون کو اللہ دشمنوں سے محفوظ کر دے جس طرح کہ آپ نے میرے خون کو محفوظ کیا فَقُلْتُ آمین میں نے کہا آمین سرکار فرماتے ہیں سُمَّ قَالَ لَا جَعْلَ اللَّهُ بَاسَ اُمَّتِكَ بَيْنَهَا فَبَقَيْتُ پھر اس نے دعا مانگی یعنی جس پر سرکار روئے وہ یہ تھا کہ اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کی امت آپس میں نہ لڑے آپس میں ان کے اختلافات نہ ہوں آپس میں ان کی جنگیں نہ ہوں آپس میں ان کی لڑائیاں نہ ہوں اس دعا پر سرکار فرماتے ہیں فَبَقَيْتُ میں رویا ہوں فَإِنَّ حَاذِهِ الْخِسَالَ سَعَلْتُ رَبِّ کہ یہ جو دعائیں اس اونٹ نے مانگی یہ ساری میں نے بھی مانگی تھی اللہ سے میں نے مانگی سَعَلْتُ حازے ہی پہلی ساری باتیں قبول ہو گئیں لیکن یہ آخری جو ہے یہ قبول نہیں ہوئی جو اس نے کہا کہ آپس میں یہ نہ لڑیں اس لحاظ سے یہ میں رویا ہوں وَأَخْبَرَنِ جِبْرِيل علیہ السلام اَنِ اللَّهِ اَنَّا فَنَا اُمَّتِ بِسَّيْفِ جَلَلْ قَلْمُ بِمَا هُوَ قَائِنِ یہ جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ میری امت کا فنا ہونا یہ تلوار سے ہے یعنی ان کے اختلافات جب ایک بار تلوار نکل آئے گی پھر وہ تلوار واپس نیام میں نہیں جائے گی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نکلی اور پھر آج تک جو وہ اختلافات موجود ہیں فرما جرل قلم نے جو لکھا وہ خوشک ہو گیا تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک جامع حدیث جس میں یہ ساری صورتحال اس اونٹ نے دیکھی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں اس نے سرکار کی امت کے لیے بھی یہ دعا کی اور یہ پتا چلا کہ یعنی جو بھی چاہتا ہے کہ سرکار اس سے پیار کریں وہ سرکار کی امت کی حق میں دعا کرتا ہے کہ سرکار کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے